آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بچوں کی پوٹی ٹریننگ کیسے کروا سکتے ہیں پوٹی ٹریننگ اگر آپ نے کروانی ہے جو اس کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ پروپرلی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ پروپرلی انڈیپنڈنٹلی سات سے آٹھ ماہ کے درمیان وہ صحیح طریقے سے بیٹھ جاتا ہے بہت کم بچے ہوتے ہیں جو بلکل چھ ماہ میں پورے بلکل سہارے کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں اور ان کا سر ہلنا بلکل بند ہو جاتا ہے لیکن ایک بچہ نورملی سات سے آٹھ ماہ کے درمیان انڈیپنڈنٹلی بیٹھنا شروع کرتا ہے آپ اس وقت کریں کیوں؟ کیونکہ ماہ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کی روٹین اتنی بیزی ہوتی ہے کہ اس میں وہ بار بار بچے کو اٹھا کے لے کے جانا واش روم اور بٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے کروانا یہ بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے تو میں نے خود اس لیے پریفر نہیں کیا اس چیز کو کہ جب سسی بیٹھنے والی ہو جائے گی تو تب میں شروع کروں گی نو ماہ سے میں نے شروع کیا ہے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹولرینس اور کونٹینیوٹی کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کونسٹنٹ ڈیلی روٹین کیونکہ بچے کو آپ بار بار یہ نہیں کہ دو دن آپ نے پورٹی ٹریننگ کی اور تیسے دن آپ نے ڈائپر لگا دیا اس وقت سسی دس ماہ کی ہے اور نو ماہ سے میں نے سسی کا پورٹ شروع کیا ہے جس کے اندر روزانہ رات کو سونے کے بعد جب بچہ صبح اٹھتا ہے تو میں اس کو صبح سب سے پہلے یہ کہا اٹھتے ہی اگر آپ نے دیر کر دیا تو بچے نے ڈائپر میں پورٹی کر دے گا لیکن سب سے پہلے اٹھتے ہی اس بیبی کو ایزی کریں اس کا ڈائپر ہٹائیں اور اس کو پورٹ پر بٹھا دیں پورٹ پر بٹھا کے آپ بچے کو کھیل میں بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کے آواز آپ ایسے نکالیں گے تو بچے کو ایک کانشیسلی ہی اس کو سمجھ آ جائے گی اور آپ جیسے ایک اڈلڈ بندے کا سسٹم اٹھتے ہی صبح اس کی آنتیں حرکت کرنا شروع کر دیتی ہیں اور آپ واش روم جاتے ہیں اسی طرح بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب آپ اس کو پورٹ پر بٹھا دیتے ہیں تو بچے کا آٹومیٹیکلی آنتیں حرکت کرتی ہیں اور وہ پورٹی بھی کر لے گا اور وہ پیشی بھی کر لے گا ایک دن آپ کریں گے نہیں ہوگا سیکنڈ دے ہو سکتا ہے بیبی نہ کرے سیکنڈ دے ہو نہ کرے تھرڈ دے بھی بچے ضرور کرے گا پھر یہ کہ تین چار دن بچے سے ہی کر رہا ہے پانچ دن نہ کرے اسی لئے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ اپنے ایک روٹین بنانی ہے تو پورے ماں جب آپ یہ کام کریں گے تو بچے کو بہت ہی آرام سے اس چیز کی ایک سمجھ آ جائے گی بچے یہ چیز لنڈ کر لے گا کہ مجھے روز صبح پورٹ پر بٹھائے جاتا ہے اور میں نے پورٹی کرنی ہے تو یہ پہلا سٹپ ہے پورٹی ٹریننگ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سسی اپنے پورٹ پر بیٹھی ہے اور یہ کھیل رہی ہے آج سے میں نے سسی کا ڈائپر بلکل ختم کر دیا ہے صبح سے ہی اور ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد میں سسی کو پورٹ پر بٹھا دیتی ہوں اور ابھی تک سکسیس پولی اس وقت دو بجنے والے ہیں سسی نے ایک دفعہ بھی بستر پر فرش پر یا کہیں پر بھی پشی یا پورٹی نہیں کیا ہے اور سسی پورٹ میں ہی کر رہی ہے اب یہ آپ نے تب کرنی ہے جب آپ ایک ہفتے تک کہیں بھی نہیں جارے اگر آپ جائیں گے تو بیٹھ میں گئے پائے گا اور بچہ اس روٹین کو پھر ڈسٹرب ہو جائے گی بچے کی روٹین اس طرح آپ پورٹ پر بٹھا دیں تو بچہ آدھے گھنٹے بعد یا پندرہ منٹ بعد آپ کو خود پتا ہوتا ہے اور ایک دن آپ کو سمجھنے میں لگے گی بچے کی روٹین پہلے آپ پندرہ منٹ کے بعد کریں گھڑی میں دیکھتے رہیں پھر اس کو بیس منٹ کر دیں اور پھر تھرٹی منٹ بعد بچے کو اپنے پورٹ پر بٹھا دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا فرش بلکل خالی ہے پورٹی ٹریننگ کے دوران آپ اپنے گھر سے کالین وغیرہ ہٹا دیں بلکل کیونکہ وہ گندے ہو جائیں گے پھر ان کو کلین کرنا ایک بہت بڑا میس ہوتا ہے یہ چھوٹا سا رگ ہے یہ آرام سے دھل جاتا ہے کیونکہ اگر آپ پورٹی ٹریننگ میں بچہ در ادھر گھوم بھی رہا ہے اور کرے گا سٹارٹ میں وہ کپڑے بھی خراب کرے گا اس کو نہیں سمجھ آتی تو زیادہ گندگی نہ پھیلے اس لیے اور جراسیم نہ رہیں گھر میں بچے کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو اس طرح سے آپ بچے کو پٹھائیں پورٹ کے اوپر ہر بیس منٹ بعد تیس منٹ بعد اور بچہ آرام سے پورٹ میں ہی کر لے گا بستر پہ اگر آپ نے بچے کو بٹھانا ہے تو آپ ایک بڑی شیٹ لے سکتے ہیں جو کہ نورملی کچن میں استعمال ہوتی ہے وہ والی شیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ بیٹ شیٹ کے نیچے بھی بچھا سکتے ہیں جہاں پہ بچے نے لیٹنا ہوتا ہے یا آپ جو میٹرس ہے اس کی شیٹ بھی رہنے دے سکتے ہیں وہ نہ ہٹ آئیں اس سے بھی میٹرس سیف رہے گا اور جب بچے کو سلانا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ شیٹ ہے نیچے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بچھونی ہے جس پہ آپ بچہ جب سو رہا ہوتا ہے تب لٹا سکتے ہیں یا ویسے ہی بچہ بیٹھا ہوا ہے یا کھیل رہا ہے ورنہ تو کرولنگ کرنے والے بچے ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے یہ آپ تب کریں جب بچہ سوتا ہے رات کے وقت بھی آپ بچے کو اس شیٹ کے اوپر لٹا سکتے ہیں اور بچہ آرام سے اس کے اوپر سوئے گا اور اگر اس نے پشی پوٹی کی بھی تو وہ زیادہ گن نہیں پھیلے گا یہ صرف ایک احتیاط ہے لیکن جب بچے کی عادت بن جائے گی تو آپ کو یہ بچھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور رات کے وقت بچے کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلانے سے پہلے آپ چھوٹا بچہ ہے یہ تو آپ نہیں کر سکتے آپ بچے کو فیڈ نہ کروائیں لیکن آپ نے سلانے سے پہلے بچے کو پیشی کروانی ہے پھر جب بچہ سو جائے تو ایک ایک گھنٹے کے بعد آپ اٹھا کر بچے کو پیشی کروا سکتے ہیں ویسے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیج میں دودھ پینے کے لیے اٹھتے ہی ہیں جیسے ہی بچے دودھ پینے کے لیے اٹھے آپ بچے کو جا کر پوٹی پہ بٹھا دیں یا واش روم میں کر لیں اب سسی کا یہ ایشیو ہے کہ سسی کو اگر آپ گودھ میں اٹھا کر کرتے ہیں بچے کے پیٹرن کو سمجھنا ہے تو یہ آپ کو میں نے بتایا ہے پوٹی ٹریننگ آپ کیسے کروا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ لکھاوا تو آپ کو بہت زیادہ مواد مل جائے گا لیکن اصلی پریکٹیکل اس کو کرنا کیسے ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کیونکہ میں خود آج کل سسی کی پوٹی ٹریننگ کروا رہی ہوں اس کے اندر دو تین باتیں کافی اہم ہیں جس کے اندر آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بچے کو کانسٹیپیشن نہ ہو کانسٹیپیشن کن وجوہ ہاتھ کی بنا پر ہوتی ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی چھ ماہ سے پہلے جو بچہ ایک ایک ہفتے یا کبھی کبھی دو دو ہفتے پوپ نہیں کرتا وہ کانسٹیپیشن نہیں ہے کیونکہ چھ ماہ سے پہلے بچہ صرف اندر فیڈ پر ہوتا ہے اور مدر فیڈ والے بچے جب اس میں مدر فیڈ میں اسی فیصد پانی ہے تو آپ کو دیکھیں نا کہ ویسٹ مٹیریل تو کیا ہے اگر وہ ایک ہفتے بعد کر رہا ہے تو یہ بالکل نورمال ہے یہ کانسٹیپیشن نہیں ہے چھ ماہ کے بعد جب بچے کا سالیڈ شروع ہوتا ہے تو بچے کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا اپنے بیبیز پوٹی ٹریننگ کا کیا ایکسپیرینس تھا اور آپ لوگوں نے کیسے پوٹی ٹریننگ کر رہی ہے اللہ حافظ